السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ریسیپی بہت ہی مزیدار سے ساگ کی ہے جسے ہم بھگار دیں گے دیسی گھی کا اور مکھن کے ساتھ اسے کریں گے ساپ میں بنائیں گے مکھئی کی روٹی بہت ہی مزیدار آسان طریقے کے ساتھ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میڈیم فلیم آن کیا ہے اس پر رکھا ہے میں نے ایک پین کو اس میں شامل کروں گی 700 رم ساگ میں نے یہاں پہ صرف سرسو کا ساگ لیا ہے اور میں صرف سرسو کے ساگ کو ہی بناوں گی اور دوسرا میں نے اس پہ کوئی بھی ساگ ایٹ نہیں کیا ہے تو جناب میں نے اسے فلیم آن کرتے ہوئے پین میں ایٹ کر کر رکھ دیا ہے اور اس میں ایٹ کروں گی میں تھوڑا سا پانی یعنی ایک سے دو گلاس پانی ایٹ کروں گی کہ اس پانی میں یہ بہت اچھے سے پک جائے اور ساگ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے دو جناب میں نے اس میں ایٹ کیا ہے دھس سے بارہ جوے لسن کے پانچ سے سی آدھ دھاری مرچیں باری کٹ کر کے میں نے اس میں ایٹ کی ہیں اور ایک ٹیسٹ کو نمک ایٹ کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں یہ تینوں انگریڈینٹس ایٹ کرتے ہوئے اسے پکنے کے لیے ڈھک کر رکھ دیا ہے تقریبا ٹو آورز میں نے اسے بہت اچھے سے پکایا ہے اور پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے اور اب اس پانی میں ہی میں اس کا فلیم آف کر دوں گی میں اسے تھوڑا سا بلینڈ کروں گی دیکھ سکتے ہیں میں نے اب اس کو دوسرے باول میں پور اپ کر لیا ہے جنب میں میں ساک کو اور ہند بینگر کی مدد میں اسے بلینڈ کر لوں گی light sa نبین کروں گی بہت اچھے بلینڈ کر کے اس کو پیسٹ نہیں بنانا یہ مجھے Kiaiپ کھا ساک کھا ہے وہ دردارسہ رہے چندہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو لیٹ tela بلینڈ کر دیا ہے اور اب اگین میں اس کو ہمیں پین پر ٹڈ کروں گی ساکدہ رکھا ہوگی کہ سرا پانی نمٹ بہت زیادہ باریک پیسٹ نہیں بنانا ہے جس دردرہ سا میں نے اسے بلینڈ کیا ہے تو مجھے سے اتنا پکانا ہے کہ اس میں سے تمام پانی جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے جب اس میں لائٹ لائٹ سے وبل جانے لگے تو میں نے اس میں اٹھ کیا ہے 2 ٹیبل سپون مکعی کا آٹا آپ چاہیں تو گندم کا آٹا بھی اٹھ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو مکعی کا آٹا بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو آٹا دالنا نہیں پسند تو آپ نہ اٹھ کریں اس سے بہت اچھا جو ہے وہ اس کا مکسر بن جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے گوڈن سپون کی مدد سے اسے بہت اچھے سے مکس اپ کرتے ہوئے بنا لیا ہے اسے بہت اچھے سے بلینڈ کیا ہے مزید اس کا پیسٹ جو ہے وہ اچھے سے گھوٹ لیا ہے اب میں اس پیچولا کی مدد سے سے بہت اچھے سے مکس اپ کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے پین میں نہ لگے بہت اچھے سے ہمارا ساک جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے سرسو کے ساتھ یہ خوشبو بہت ہی مزیدار تھی اٹھ رہی ہے کچن میں اور آج کل موسم ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے اب ہم تیار کریں گے مکہی کی روٹی بہت آسان ریسپی ہے اس کو بنانے کی میں نے یہاں پہ دو کپ لے لیا ہے مکہی کا آٹا اور اسے چھان لیا ہے اس میں آف ٹیسپون نمک اٹ کیا ہے اور پانی اٹ کرتے ہوئے میں اسے اچھے سے گوندوں گی نارمل آٹے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ جو ہے آپ نے اس کا ڈو تیار کرنا ہے یہ ڈو بہت زیادہ پتلا نہیں گوندا جاتا بلکہ تھوڑا سا سخت ہی گوندا جاتا ہے تب ہی اس کی جو روٹی ہے وہ تیار ہوتی ہے بہت پتلا اگر آپ گون لیں گے تو اس کی روٹی نہیں بنے گی اور یہ بلکل ٹوٹا چلا جائے گا تو بہت اچھے سے میں نے اس کو ہتھیلی کی مدد سے ملتے ہوئے اس کا ڈو تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کے جو ہے وہ فور پیڑے بنا لوں گی آپ دیکھیں فور بولز بنا لی ہیں اس کی میں نے اور بہت آسان ہے اس کو بنانا بلکہ بھی مکہی کی روٹی بنانا مشکل نہیں ہے ساگ کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ مزہ جو ہے وہ دیتی ہے ساگ اس کے ساتھ بہت ٹیسٹ فل لگتا ہے اب آپ نے یہاں پہ ایک پلاسٹک شیٹ لینی ہے جو کہ عمومن گھر میں آویلیبل ہوتی ہے کپڑوں کی جو ریپنگ شیٹ ہوتی ہیں آپ وہ لے لیں اور اس کو میں نے دیکھیں صرف سائٹ سے کٹ کیا ہے اس میں ایک میں نے پیڑے کو رکھ دیا ہے یہ جو ہم نے بولز تیار کی تھی اور پھر اوپر دوسری شیٹ کو رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی بلیٹ لے لیں یا پھر کسی بھی پھتیلی کا ڈھککن لے لیں اور اس کو رکھ کر اچھا سے آپ نے ہینڈ کو اس طرح سے موو کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹی اس طرح سے تیار ہوگی چھوٹ چھوٹ اسی بنائی ہے میں نے آپ بڑی بھی بنا سکتے ہیں لیکن عمومت بڑی روٹی ٹوٹ جاتی ہے اس لیے آپ کو جو سائز مناسب لگیا آپ اس سائز میں اس کو بنا لیں اور اس پہ بیلن یوز نہیں ہوتا ہے بیلن پہ یہ چپک جاتا ہے اور ٹوٹ جاتی ہے یہ روٹی تو ہلکا ہلکا سا میں نے گھی جو ہے وہ تاوے پہ لگا لیا ہے اور اس پہ میں نے اس روٹی کو ڈالتے ہوئے بنا لیا ہے ایک سائٹ سے اور اب دوسری سائٹ سے میں اس کو بنا رہی ہوں اچھے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مکہی کی روٹی پک کر تیار ہے بہت ہی مزیدار سا ساگ اور مکہی کی روٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو ہماری روٹی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے باقی کی بھی تمام روٹیاں ایسی طرح سے آپ بنا لیجئے اب میں بھگار پیار کر رہی ہوں ساگ کا میں نے یہاں پہ دیسی گی کا استعمال کیا ہے آپ کے پاس دیسی گی ہے تو ٹھیک ہے آپ بھٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دوسری تین جوے لیے لیے لسل کے اور جس طرح سے ہم دال کی بھگار کے لیے کٹ کرتے ہیں میں نے ایسے کٹ کر لیا ایک ادر گرین پیاز لی ہے اور تھوڑے سے میں نے جولین کٹ کیوی ادھرک لی ہے اور اس کا میں بھگار تیار کروں گی ساتھ ہی تین ادھر ثابت مرچیں اٹھ کی ہیں میں نے بہت ہی مزیدار سا ہمارا ساتھ کا بھگار تیار ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا گولن براؤن ٹون پر جائے گا تو میں فلیم کو آف کر کے ساتھ بھگار ڈال دوں گی تو میں نے ساگ پر یہ بھگار جو ہے وہ پورپ کر دیا ہے بہت ہی مزیدار سا ہمارا ساگ تیار ہو گیا اور اب ایک ٹیبل اسپون بھر کر میں نے اس میں بٹر ایٹ کر دیا ہے اور اب آپ اس کو مکہی کی روٹی کے ساتھ سرف کیجئے اور اس کو سب کو بنا کر کھلائیے بہت ہی مزیدار سا ہمارا ساگ اور مکہی کی روٹی بن کر تیار ہو گیا آج کل موسم ہے ساگ کا آپ فریش ساگ لے کر آئیے سرسو کا اور بنائیے اس کو ساتھ ہی مکہی کی روٹی بنائیے اپنے گھر میں سب کو بنا کر کھلائیے فیملی فرنڈز کو بنا کر کھلائیے آپ ساگ اور مکہی کی روٹی میری ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو مجھے کم سیکشن میں ضرور بتائیے فیملی فرنڈز میں لازمی شیئر کیجئے گا میری اس ریسیپی کو بہت ہی ماؤتھ وارٹرنگ اور بہت ہی ٹیسٹ فل ہمارا ساگ اور مکہی کی روٹی بن کر تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو بلکل آسان طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اسے بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے تو بہت ہی ٹیسٹ فل بہت ہی مزیدار سا ہمارا ساگ بن کر تیار ہو گیا ہے میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے میری چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ان فیا من اللہ